ہڈے وال مکڑا موڑ اب موں لٹکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہ جوٹ میں نہیں مل سکتی ویسے اتن بھابی کی جوب سے تیرے مالی حالات تو ٹھیک ہو جائیں گے گھریلو حالات کا میں کچھ نہیں کہا سکتا بی بی کا ہے جی وہ تو شام کو یا کیا چلی گئی تھی ہڈے وال مکڑا موڑ ہڈے وال مکڑا موڑ کیا مطلب مجھے نہیں پتا کہا ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے نہیں ہم ساتھ ہی آئے تھے ابھی پتہ نہیں کہا ہے اچھا تو چلا خیرک چھوڑیے ویسے آپ ان کو اتنی خوری چھوٹی دیں گی تو آپ ہی کے لئے پروبلم ہوگا آگے جا کر ایسا کچھ نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں انہیں کچھ کام تھا اس لئے مجھ سے پہلے آفس آگے پر آپ تو کہہ رہی تھی آپ کے ساتھ آئے ہیں بابی لگتا ہے میں نے آپ کو پریشان کر دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا خیر چھوڑیے آپ اپنے آفس میں چل کے بیٹھیں آپ کے شوہر جیسی نظر آئیں گا میں خود ان کی خبر لوں گا آپ فکر نہیں کیجئے نہیں پلیز آپ کوئی بات مت کیجئے گا اسے بابی میں تو مزاک کر رہا تھا آپ سیریسے ہوگی سیریو جی موسیقی 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 کیسے آپ جی میں ٹھیک ہوں سر اللہ کا شکر اچھا یہ مجھے بتائیں کہ نئے اپوائنٹمنٹس ہو گئی ہیں مجھے سر اچھا آپ ایسے کیجئے کہ آپ سب کی میٹنگ بلوالیں اس سرح سے یہ ہوگا کہ ہم نئے پروجیکٹ پر بات کر لیں گے اور جو نئے لوگ پوائنٹ ہوئے ان کے ساتھ میری ڈردکشن بھی ہو جائے گے جی رائٹ سر میں سب کو انفارم کر کے آپ کو بتاتا ہوں سر تھانکیو بری مچ تھانکیو سر کانا تھا یار کب سے دونو در جہاں ڈھوننا سیئے تھا وہاں تو ڈھونے نہیں آپ میرا سوال مجھے سے بھابی مجھے ملی تھی لیکن تم ان کے ساتھ نہیں تھے اور جب تمہارے مطلق پوچھا ان سے انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ تم کہا کیا ہو گیا ہے کہاں کھو گئے کہاں نہیں ایک بات سوچ رہا تھا کیا یار یہ بات کسی اور کو آفیس میں پتا نہ چلے میرے دیر سے آنا کی نہیں یار پھر کونسی بات میری اور اینی کے بارے میں کیا مطلب یار میں نہیں چاہتا کہ آفیس میں کسی کو بھی بتا چلے گی اینی ایوری بیوی ہے کیا ہو بس کہاں نا یار ہے کوئی وجہ یہ اچھی سے بردستی ہے اچھا اگر تو کہتا تو نہیں بتاتا کسی کو اور کوشش کروں گا کسی کو پتا بھی نہ چلے پورے آفیس میں آپ خوش یار میں سیریس ہوں تو میں خونسا مزاق کر رہا ہوں ایک تم سیریس دیکھیا تنہیں خود ہی تو کہا تھا انہی میری بوس بن جائی اب بننا کیا وہ تو بن گئی یار بات تیرے تک تو ٹھیک ہے لیکن جب باقی آفیس کے لوگوں کو پتا چلے گا تو ویسے ادا نگر آفیس والوں کو پتا چل بھی جائے تو میں سے کیا فر پڑتا ہے سوچے پہلے بھی کوئی نہیں پوچھتا بس کسی کو مت بتانا کہ اینی میری بیوی ہے اچھا جناب آپ کی بہت بہت اچھی طرح سمجھ گیا جب میہ بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی اسکیز میرے جی ست آچھا جی میں آتا ہوں جی میں آرہا ہوں بوس نے میٹنگ کیلئے بڑھایا ہے نہیں یار ایک گھنٹہ نکل دے گا تیاری پکڑ لو کہہ رہے تھے کہ زوری کام ہے چل میں آرہا ہوں ہماری نئی اگزیکٹیو مینیجر مسٹر ادنان ان کے ساتھ ہیں مسٹر رافے اور ان کے ساتھ ہیں مسٹر جنید اور یہ ہے ہمارے باس کی سیکرٹری مس سمیا ری تینکیو با کامنگ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری کامپنی نے اس شہر کا سب سے بڑا پروجیکٹ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اتنی انسلٹ میری آج تک کسی نے نہیں کی تم نے دیکھا فائزہ ہر دیر ہی اس کی جرت تو دیکھو زرا اس کا کیا قصور وہ تو نوکری پیشہ ہے فائزہ تم دوست میری اور تم ساتھ اس کا دے رہی ہو میں کسی کا ساتھ نہیں دے رہی جو سچ ہے وہ ہی کہہ رہی ہوں تم نے دیکھا ساری کمیٹری پارٹی کی لیڈیز کس طرح سے باتیں کر رہی ہوں تو صحیح کہہ رہی تھی نا جب تم نے پہلے ہوتیل کی بکنگ نہیں کرائی تو اس وقت شہر کے کسی بھی ہوتیل میں ان کو کھانا کھلانا ناممکن ہے کہ بابا میں نے سلمان کو بولا بھی تھا تو وہ ایس یوزول بھول گئے ہوں گے کوئی بھلا ایسا کیسے کر سکتا ہے کسی کے ساتھ سلمان بھائی کو تمہاری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے کتنی باتیں کی ہوں گی ان لیڈیز نے تم تو کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں رہی پھر ایسی بھی کوئی بات نہیں میں اس سے بھی اچھی جگہ پر کھانا کروں گا سب کمپنسیٹ ہو جائے گا وہ تو میں جانتی ہوں مہرین لیکن آج جو انسلٹ ہوئی ہے نا وہ شاید تم تو بھلا دو مگر میں نہیں بھلا سکتی اب کسے کر رہی ہو کول سلمان کو کیا ہوا نہیں اٹھایا نا فون نہیں as usual میں سے مہرین اک بات کہوں سلمان بھائی بہت زیادتی کرتے ہیں تمہارے ساتھ محلا کوئی ایسے بھی کرتا ہے اپنی بی بی کے ساتھ تمہارا ہی حوصلہ ہے بھائی آج جس وجہ سے میاں کٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں اور یہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کا فلیکشپ پروجیکٹ ہوگا سر ہم آج سب بہت خوش ہیں کہ ہماری کمپنی نے یہ پروجیکٹ حاصل کر لیا ہے جبکہ پورے ملک کی بڑی بڑی کمپنیز اس پروجیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی کوششیں کر رہی تھی لیکن یہ سب آپ کی محنت اور لگن کا نتیجہ ہے سر بلکت درست کہا آپ نے لیکن میں آپ سب کی سپورٹ کو کیسے بھلا سکتا ہوں لیکن ابھی ایک آخری پریزنٹیشن باقی ہے جس کے بعد ڈیل سائن ہوگی اور یہ ہے ماب یہ جو پروجیکٹ ہے وہ اس ایریا میں ہوگا ایکشلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایریا جو ہے یہ ایک لوگنڈ کلاس ایریا انتا پوش نہیں ہے اس لئے ہمارا کلائنٹ چاہتا ہے کہ ہم اس ایریا کو ذرا سا اپ لیفٹ کریں اور اس کو ذرا پوش بنائیں یعنی اس کے اندر ہم کلب بنائیں سمنگ پول ہوں فور سٹار ہوتیل ہونا چاہیے یہ ہم اس طرح کی چیزیں بنائیں گے کہ یہ ایریا ذرا اپ مارکٹ ہو جائے اس کی ویالیو بڑھ جائے کیا خیال آپ لوگوں کا سر آپ نے بالکل صحیح سوچا ہے لیکن سر مجھے اختلاف ہے آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں سر یہ ہماری نئی اگزیکٹیو مینیجر میس کورو تو لین ہے میسینی پلیز آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے گا مینی آپ ان کو بولنے دیں مجھے کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں سر میں کہنا چاہتی ہوں اگر فائف سٹائی ہوتیل کی جگہ ایک ویریب بچوں کے لیے پاک بنایا جائے جہاں وہ ازادی سے کھیل سکیں سر میں پول کی جگہ ایک سکول بنا دیا جائے جہاں وہ پڑھ لکھ سکیں اور شاپنگ مال کی جگہ ایک ہاسپرال بنا دیا جائے جہاں ان کا علاج ہو سکے تو پھر آپ دیکھیں آپ کا پروجیک کہاں سے کہاں جاتا ہے سر یہ پول یہ شاپنگ مال یہ ریشترانٹ تو امیروں کا مسئلہ ہے شاپ لوگ جائیں جائیں یا رب العزت میری بچی کو کامیاب کرنا اور اس کی حفاظت کرنا میرے پروردگار اپنی ذات عظیم بالہ تر کا صدقہ کر کے میری بچی پر اپنی رحمت نازل فرما رب العزت میری بیٹی اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھا سکے ماما ماما اسلامیکم نانو مالکو اسلام میرا بچہ آج اسکول کے دن کیسا رہا؟ بہت اچھا بہری کٹ اچھا مجھے یہ بتاؤ بھوک لگی ہے نا جی چلو جلدی سے مہا دھولو میں کھانا نکال دیا نانو ماما کب آئیں گی جلدی آ جائیں گے میری جان وہ گئی کھا ہے میری جان وہ اپنے آفیس کہیں ہے آپ کے لئے اچھے اچھے کھلونے لے کے آئیں گی گڑیا لے کے آئیں گی واقعی؟ ہاں چلو اب جلدی سے مہا دھولو نانو آپ کے لئے کھانا لگاتے ہیں آکے نانو چلو چلو شاباش اللہ گھری مہرین کا فون مہرین کا فون کر رہی ہے کیا ہوگے سلمان میں اتنے دیر سے تمہیں کال کر رہی ہوں تمہارے پاس میرے لئے وقت ہے ہی کھاں سلمان کسی ٹی فون کی ہے میں تمہیں فون اس لئے کیا تھا کیونکہ ہوتل میں لنچ کی بوکنگ کروانی تھی تمہیں میں اپنی ساری فرنڈز کو لے کر جب وہاں پہنچی تو جانتو ہے میری کتنی بیستی ہوئی کیونکہ تم میری ہوتل کی بوکنگ کروانا بھول گئے تھے تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا میں امسو سوری میں واپس ہی بھولیا تھا کام بہت زیادہ تھا میرے علاوہ تمہیں ہر چیز یاد رہتی ہے لیکن میں اپنی یہ انسلٹ نہیں بھولوں گی یاد رکھنا سلمان ملک گروتولین بیٹا تم میری بیٹیوں جیسی ہو لیکن تم نے یہ کیا کر دیا تم سلمان صاحب کو نہیں جانتی وہ جتنے اچھے ہیں اتنے ہی اپنے اصولوں کے پابند بھی ہیں وہ یہ بات بلکل برداشت نہیں کرتے کہ ان کی کوئی بات کاٹے تم نے نہ صرف ان کی بات کاٹی ہے بلکہ ان کی کہی ہوئی بات کو بھی غلط ثابت کیا ہے ویری سوری مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہاری جاب تو اب گئی موسیقی 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 اسی طرح ٹرائے کریں اچھا میں کوشش کرتا ہوں اگر تو مان جائے تو اوکے اوکے ایکسکیز می تصدق صاحب مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی جی بتائیے آپ اگر باہر آجائے ایک منٹ کیلئے یہاں پہ نہیں کر سکتے سلید تینکیو یہ کیا کیا تم نے پہلے دن بہت سے لڑائی کر لیا تم نے مجھے تو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا کیا ٹھیک لگا یار تمہے پتے کنے بڑے آدمی ہی ہوں گے بڑے آدمی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی ہوں بہت سامیشہ ٹھیک ہوتے ہیں بہت سالویس رائیٹ سوری اب سوری کرنیا کیا فیدا ہے چاہو تیکھو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں صدق صاحب ہاں رافی ایسی کیا بات ابھی جو تم وہاں نہیں کر سکتے تھے سر سچ پوچھیں تو مجھے اس بشاری پر بہت ہی ترس آ رہا ہے ہاں یار وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن اس کی قسمت غلط جگہ پر اس نے صحیح بات کر دی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر لیکن اگر آپ چاہیں تو اس بشاری کی نوکری بچ سکتی ہیں وہ کیسے آپ دیکھیں نا آپ اگر اس کو سلمان صاحب کے آفس میں لے جائیں اور اس کی تھوڑی سی سفارش کر دیں تو ایم شور ان کو اس پر ترس آ جائے گا نا بابا نا ایسا بلکل نہیں ہو سکتا تمہیں سلمان صاحب کی طبیعت کا پتہ ہے نا وہ کس موڈ کے مالک ہیں اس کی نوکری بچاتے بچاتے اگر میری نوکری چلی گئی تو پتہ کیا ہوگا صدق صاحب ایسا کیوں سوچ رہے ہیں آپ آخر آپ جانتے ہیں نا کہ سلمان صاحب آپ کی کتنی عزت کرتے ہیں وہ تو ہے لیکن میں اس معاملے میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا اور ویسے بھی تم اتنا انٹرس کیوں لے رہے ہیں اس لڑکی میں یہ اس کی پرابلم ہے اس کا مسئلہ ہے وہ جیسے مرضی اس کو منیج کرے ہمیں اسے کیا صدق صاحب انسانیت بھی کچھ چیز ہوتی ہے سر وہ بہت پریشان ہے اگر آج ہم اس کی اس پریشانی کو دور کریں گے تو کل کوئی ہو سکتا ہے ہماری بھی پریشانی دور ہو جائے سوچیے نا ذرا سر کیا سوچ رہے ہیں آپ ایسے کوئی بڑا کام تھا نہیں میں نے کہہ دیا آپ کو صدق صاحب آپ اس کو بس کسی بہانے سے سلمان صاحب کے آفس میں لے جائیں اور تھوڑی سی تریف بس اوکے ایک کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں میں بہت سے بات کرتا ہوں اوکے تینکی سر تینکی سو مچ تینکیو ٹیک کر سر میں نے آپ سے ضروری بات کرتا ہے ٹھیک سر میں کمیں جائیے سر میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ مسینی کو ماف کر دیں میرا مطلب ہے ان کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر میں جانتا ہوں سر کہ یہ ان کا پہلا جاپ ایکسپیرینس ہے اسی لیے انہوں نے آج میٹنگ میں کچھ غلط سجیشنز دے دی ایک منٹ ہے چاہیے میں آپ سے پوچھتا ہوں مسینی آج جو کچھ آپ نے میٹنگ میں کہا ہے اس پر آپ کو شرمند کی ہے ظاہر ہے سر یہ شرمندہ تو ہوں گی کیونکہ انہوں نے بات ہی غلط کی ہے اور سب سے بڑی غلط بات سر یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی بات کو نگلیکٹ کی ہے میں نے سوال مسینی سے کیا ہے انہیں جواب دینے دیں ایم سواری سر لیکن میرا خیال اس کے بار اقس ہے آپ اپنا خیال کی وضاحت کرنا پسند کریں گے سر میں نے میٹنگ میں جو کچھ بھی کہا اس کمپنی کے فائدے کے لئے کہا اور آپ سمجھتی ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ اس کمپنی کی خیر خواہیں نہیں سر میں ایسا تو نہیں کہہ رہی آپ مالک ہیں لیکن ایک امپلائی ہونے کے ناتے میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اس کمپنی میں اس طرح کام کروں کہ اس کا ہر فائدہ اور نقصان میرا اپنا ہو بھئی اینی بوس کے پاس ہے جہاں بوس وہاں اینی اور جہاں اینی وہاں بوس بھئی ہاں سے گزر رہی تھی سوچو تم سے ملتی ہی چنو لیکن تم تو بہت مصروف لگ رہے وہ آئے گی کیسے آپ کی بچی تو نہیں ہے کوئی ڈروپ کر دے گا یا کیا میں آ جائے گی موسیقی